بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عالم برزق کی یعنی عالم قبر کی عالم برزق میں یعنی مرنے کے بعد سے قیامت تک کے دور میں اچھے برے انسانوں پر جو کچھ گزرنے والا ہے جس کی بعض تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کی نویت بھی یہی ہے کہ وہ اصلی طور پر اور برائے راست رو پر گزرے گا اور جسم تنہا اس میں شریک ہوگا اور عالم رویہ خواب کے تجربات کی روشنی میں اس کو سمجھ لینا کسی سمجھنے والے آدمی کے لیے زیادہ مشکل نہیں عالم برزق یا عالم قبر کے حوالے سے کچھ روایات میں اس ویڈیو میں بیان کر رہی ہیں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے ایک سلسلہ کلام میں مردہ کے سوال و جواب اور عالم برزق یعنی قبر کے سواب و عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزق میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو پر فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تیرے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ کہتا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ بات کس نے بتلائی یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس سریعے سے ہوا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لائیا اور میں نے اس کی تصدیق کی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے مطالق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا دنیا میں اور آخرت میں یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے حضاب سے محفوظ رکھے جائیں گے اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ فرشتوں کے مسکورہ بالا سوالات کے جواب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے گا تو ایک ندہ دینے والا آسمان سے ندہ دے گا یعنی ایک آواز آئے گی ایک صدا آئے گی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جائے گا کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح صحیح جواب دیئے لہذا اس کے لئے جنت کا فرش کرو اور جنت کا اس کو لباس پہناو اور جنت کی طرف اس کے لئے ایک دروازہ کھول دو چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوایں اور خوشبویں آتی ہیں پھر جنت میں اس کے لئے منتحہ نظر تک کشادگی کر دی جائے گی یعنی دور دور تک یعنی پردے اس طرح اٹھا دیے جائیں گے جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا ہے یہ حال تو رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے سچے اہلہ ایمان کا بیان فرمایا اس کے بعد ایمان لانے والے کافر کی موت کا ذکر آپ نے کیا اور فرمایا مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اس سے بھی پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ خدا ناشناس کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا تھا وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا پھر فرشتے کہتے ہیں یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی کے مبوس ہوا ہے مبوس ہوا تھا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہیں پھر وہ یہی کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا اس سوالہ جواب کے بعد آسمان سے ایک ندا دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے اس نے جھوٹ کہا یعنی اس نے فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنا بالکل انجان اور بے جرم ہونا ظاہر کیا یہ اس نے جھوٹ بولا کیونکہ واقعے میں اللہ کی توحید کا اس کے دین اسلام کا اور اس کے رسول برحق کا یہ منکر تھا پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اس کے لئے دوزک کا فرش کرو دوزک کا اس کو لباس پیناو اور اس کے لئے دوزک کا دروازہ کھول دو چنانچہ یہ سب کر دیا جائے گا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزک کے اس دروازے سے اس کو برابر دوزک کی گرمی دوزک کی لپٹیں اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی جس کی وجہ سے اتنا دباؤ پڑے گا کہ اس کے سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا جو کچھ نہ دیکھے گا نہ سنیں گا یہ پاس لوئے کی ایک سلاک ہوگی کہ اگر اس کی ضرق کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے وہ فرشتہ اس سلاکھ سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا جس کو جن و انس کے علاوہ تمام چیزیں سنیں گی یعنی تمام مخلوق سنیں گی جو مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہیں اس ضرب سے وہ خاک ہو جائے گا اس کے بعد اس میں روح ڈالی جائے گی ابو دعوت اور مسناد احمد ایک اور روایت ہے حضرت انس سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور وہ ابھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی چاپ وہ سن رہا ہوتا ہے یعنی میت اسے دخنا کر جانے والوں کی جوتوں کی آبازیں سن رہا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو ان کا جواب ان کا سوال رسول اللہ علیہ وسلم سے مطالق ہوتا ہے پس جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے خاص بندے اور رسول برحق ہیں یہ جواب سن کر فرشتے سے کہتے ہیں ایمان نہ لانے کی صورت میں دوزک میں جو تیری جگہ ہونے والی تھی ذرا اس کو دیکھ لو اب اللہ نے بجائے اس کے تمہارے لئے جنت کی ایک جگہ آتا فرمائی ہے اور وہ اس کو بھی دیکھ لیں یعنی دوزک اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور اس کو کیا اور کیسا سمجھتے ہو پس وہ منافق اور کافر کہتا ہے میں ان کے بارے میں تو خود کچھ نہیں جانتا دوسرے لوگوں نے جو کہا کرتا رہا اور میں بھی وہی کہتا ہوں اور کرتا ہوں اس کو اس کے جواب پر کہا جائے گا کہ تُو نے نہ تو خود تُو نہ تو خود جانتا ہے نہ جان کر ایمان لانے والوں کی پیری بھی کرتا ہے لوہے کی سلاخوں سے اس کو مارا جائے گا جس طرح وہ اس کی چیخے جنو انس کے علاوہ تمام آس پاس کی مخلوق سنے گی حضرت عطلہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول عقم صلی اللہ نے بیان فرمایا تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح وہ شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتیوں میں سے ہے اس کا جو مقام ہونے والا ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے اور اگر وہ دوزکیوں میں سے ہے تو اسے اس کا دوزک میں جو مقام ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے تیرا اصل اور مستقل ٹھکانہ اور یہ اس وقت تک ہوگا جب تک اللہ تجھے اپنی طرف اٹھائے گا قیامت کے دن صحیح بخاری قبر میں روزانہ صبح شام جنتیوں کو اپنا مقام دکھا کر جو غیر معمولی لذت و مسرعت حاصل ہوا کرے گی اور دوزکیوں کو دوزک کو اپنا ٹھکانہ دکھا کر صبح شام جو رنج وہ غم مزید کر سکتا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے علم برزق کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں اور اس کو مزید ڈیٹیل سے جانیں گے کہ مرنے کے بعد قبر سے لے کر روز قیامت تک کے جو واقعات اس مرحوم کے ساتھ پیش آتے ہیں جو احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں گے ان کا ہم ذکر کریں گے اور تمام تفصیلات آپ سے بیان کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ